کابل پر قبضہ کرنے کے بعد تالیبان کے پروکتاؤں نے آج پہلی بار پریس کانفرنس کی ہے جس میں کہی گئی باتوں سے یہ صاف ہوتا ہے کہ تالیبان اپنے دیش کو کٹر اسلامی کانونوں کے مطابق ہی چلائے گا اور دیر سویر افغانستان کے لوگوں کو شریعہ کانون ماننے ہی پڑیں گے سب سے پہلے ہم آپ کو تالیبان کی اس پریس کانفرنس کی کچھ بڑی باتیں بتاتے ہیں ان کی بھاشا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ وہ اپنی لوکل بھاشا میں بول رہے تھے لیکن انہوں نے کیا کہا ہے وہ ہم آپ کو ضرور بتا دیتے ہیں تالیبان نے کہا ہے کہ ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور اس نے سب کو ماف کر دیا ہے یہاں پر آپ کو جو بات نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ کہ تالیبان کہہ رہا ہے کہ اس نے سب کو ماف کر دیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا آج جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب کو ماف کر دیا ہمارا سوال یہ ہے کہ تالبان ماف کرنے والا ہوتا کون ہے کیا وہ خدا ہیں کیا وہ بھگوان ہیں وہ ہیں کون کیا انہیں افغانستان کے لوگوں نے چن کر اس سطح میں بٹھایا ہے انہیں یہ طاقت کہاں سے ملی ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم نے سب کو ماف کر دیا ہے اور ماف کرنے کی نوبت آئی کیوں کیا افغانستان کے لوگوں نے اس سے پہلے کوئی بہت بڑا اپراد کیا تھا کیا افغانستان کے عام لوگ اپرادی ہیں تو پھر مافی کی کیا بات ہے اسی سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ تالبان کے من میں کیا ہے تالبان اب ایک تانہ شاہ کی طرح بہوار کرنا چاہتا ہے جو کہ وہ شروع سے ایسا ہی تھا وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو سزا دے گا اور اپنی مرضی سے ہی لوگوں کو ماف بھی کرے گا اور اس کے فیصلوں میں جنتہ کا کوئی رول نہیں ہوگا جو پورا شاسن وہ چلائیں گے اس میں جنتہ کا کوئی سٹیک نہیں ہے کوئی رول نہیں ہے کوئی بھاگیداری نہیں ہے اس کے علاوہ تالبان نے آج کہا ہے کہ وہ جلد ہی افغانستان میں اسلامی سرکار کا گھٹن کرے گا یعنی آگے چل کر افغانستان کی جنتہ کو شریع قانون ہی ماننے پڑیں گے تالبان نے آج شام کو یہ بھی کہا ہے کہ اس کے شاسن میں دنیا کے کسی بھی دیش کے خلاف افغانستان کی زمین کا استعمال نہیں ہوگا یہ ان کے لیے کہنا ضروری تھا کیونکہ بہت سارے دیشوں کو یہ اندیشہ ہے کہ افغانستان کی جو زمین ہے اور تالبان خاص طور پر یہ آتنکواد کو بڑھاوا دیں گے بھارت جیسے جو دیش ہیں وہ سنی اکتراشت میں اس مددے کو اٹھا رہے ہیں کہ تالبان سے یہ کہا جائے کہ وہ آتنکواد کو بڑھاوا نہ دیں اس لئے تالبان نے دنیا بھر کے نیتاؤں اور دیشوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ ہمیں تھوڑے دن جمنے دیجئے ہم کسی بھی دیش کا کوئی نقصان نہیں کریں گے لیکن وہ ایسا صرف کہہ رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے ڈی این اے میں کیا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ محلاؤں کے ساتھ کوئی بھید باو نہیں کیا جائے گا لیکن محلاؤں کو جو بھی ادھکار دیے جائیں گے وہ اسلام دھرم کے مطابق ہی دیے جائیں گے اسلام میں جو بھی ادھکار محلاؤں کے لیے دیے گئے ہیں وہی ادھکار محلاؤں کو افغانستان میں ملیں گے محلاؤں کو سواستے کے کشتر اور دوسرے کشتروں میں کام کرنے کی اجازت دی جائے گی ایسے جگہوں پر کام کرنے کی اجازت دی جائے گی محلاؤں کو جہاں ان کی ضرورت ہے اب سوال یہ ہے کہ تالیبان یہ فیصلہ کس آدھار پر کرے گا یہ کیسے تیہ ہوگا کہ محلاؤں کی ضرورت کس کشتر میں ہے اور کس کشتر میں نہیں ہے ایک ادھاران کے طور پر کیا میڈیا میں محلاؤں کی آوشکتہ ہے کیا طالبان کی سرکار میڈیا میں محلاؤں کو کام کرنے دے گی یا اور جو بہت سارے کشیطر ہیں ان میں وہ کام کرنے دے گی کیونکہ اب ان کی مرضی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور انہیں کیا لگتا ہے تو محلاؤں کو کام تو کرنے دیا جائے گا لیکن کچھ خاص وشش کشیطروں میں ہی اور انہوں نے ایک کشیطر کا نام لیا ہے اور وہ ہے سواستک کشیطر یعنی اسپطالوں وغیرہ میں محلاؤں کو کام کرنے کی آزادی ہوگی طالبان نے دنیا سے یہ بھی کہا ہے کہ اسے اپنے قانون بنانے کا پورا عدیقار ہے اور دوسرے دیشوں کو اس کا سممان کرنا چاہیے یعنی ایک سندیش یہ بھی دے دیا کہ افغانستان میں جو بھی نئے قانون بنیں گے دوسرے دیشوں کو ان کا سممان کرنا پڑے گا افغانستان میں لوگ پوری طرح سرکشت ہیں یہ دعویٰ بھی اس پریس کانفرنس میں کیا گیا ہے اور طالبان نے کابل میں ہنسک گھٹناوں اور افراد تفریقی زمداری اپنے اوپر نہیں لی بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ سب کچھ چل رہا تھا جب یہ ٹیک آور چل رہا تھا تو کچھ ستھانییں جو لوگ تھے انہوں نے ہی لوٹ پارٹ شروع کر دی تھی لیکن اب پورے افغانستان میں شانتی ہے تو یہ باتیں آج طالبان نے آج سے اب سے تھوڑی دیر پہلے اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہی ہے بیرام تو پیسی ایسی پیسی